ناظرین خداوند میں آپ کی سلامتی ہو میں ہوں آپ کا ہوست جعوید گل اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل نیوز ناما کا پروگرام نیشنل ٹاک اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی پیارے بھائی اسلام پرویس سوترا صاحب جو مسیحہ ملت پارٹی کے مرکزی چیئرمین ہیں پاکستان میں آج گلڈن جبلی منائی جا رہی ہے آئین کی آئین جو ہے یہ انیس سو تیہتر میں مارز وجود میں آیا اور اس کے موجود جو ہیں پارٹیاں انہوں نے شیعان شان انداز میں اس کو سیلیبریٹ کیا منایا کہ ہم جو آئین ہے پاکستان کا جو آئین ہے اس کی آج گلڈن جبلی منع کر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ ہر طبقے کے لیے ہر شہری کے لیے جو ہے وہ حقوق کی پاسداری کا آئینہ ہے لیکن اس کے برعکس جب ہم اقلیتوں سے یہ بات پوچھتی ہیں تو وہ اقلیتیں جو ہیں وہ ازدرابی اور بیچینی کی قفیت سے دو چار ہیں ہمارے ساتھ ہمارے بھائی اسلام پرویس سترہ صاحب جو چیرمین ہیں مسیحہ ملد پارٹی کے ان سے پوچھیں گے آئین جب بن رہا تھا تو اس وقت اقلیتوں کو اعتماد میں لیا گیا تھا جی سترہ صاحب ویلکم کہتے ہیں ہم آپ کو اپنے سٹوڈیو میں اور ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ جب یہ آئین بنا تو اقلیتوں کو اعتماد میں لیا گیا مسیح یسو کے قادر اور جلالی نام میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو میں شکر گزار ہوں نیشنل نیوز نامہ کا اور خاص طور پر جوید گل صاحب آپ کا کہ آپ نے مجھے یہاں پر دعوت دی تاکہ آج ہم پاکستان کے دستور آئین پاکستان میں اقلیتوں کے متعلق جو چیزیں ہیں اسے ڈسکس کر سکیں آپ نے خوبصورت سوال کیا کہ آیا اس وقت آئین جب بنا تھا اس وقت ہمارے لوگ اقلیتوں کے لوگ ساتھ تھے یا نہیں اب میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو پیشن ہے یہ زیادہ فائدہ مند نہیں فائدہ مند یہ بات ہے کہ جو آئین بن گیا اس میں اقلیتوں کے لیے کیا کچھ ہے اور وہ چیزیں جو ہیں آج ہم ڈسکس ضرور کرتے ہیں کہ دیکھیں جس آئین کو پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں تمام مذہبی قوتیں یہ کہہ رہی ہیں جو اکسیت سے تلق رکھتی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ متفقہ آئین ہے یہ ایک متفقہ دستاویز ہے جسے سب لوگوں نے قبول کیا سب سے مراد ہے تمام ریاست میں بسنے والے تمام شہری اب یہاں پر پانچ فیصد جو میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی یہ ہے کہ اقلیت پانچ فیصد نہیں ہے ہماری تدال نمبرنگ زیادہ ہے لیکن افسوس کہ ایک بھڑی سازش کے تحت ہمیں کام دکھایا جا رہا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم پانچ فیصد ہی قبول کر لیتے ہیں لیکن ہم پانچ فیصد ہیں لیکن پانچ فیصد جو طبقہ ہے جس میں ہندو پارسی مسیحی سکھ سب موجود ہیں اب ان سب قوموں کو ان سب مذاہب کے لوگوں کو دوسرے درجہ کا شہری قرار دے دیا گیا ہے اس آئینی دستاویز میں جس جس دستاویز میں ایسا جو ہے وہ نقص ہو کہ ریاست میں بسنے والے دہات میں بسنے والے یا کسی گلی محلے میں بسنے والے لوگ جو ہیں کسی ڈاکومنٹ کے ذریعے کسی فیصلے کے ذریعے اگر ان کا استقاق مجروح ہوتا ہے ان کا حق جو ہے وہ چھین لیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ڈھول پکڑ کر سڑکوں پر آ جائے کہ نہیں نہیں جو فیصلہ ہوا ہے بہت اچھا ہے جو ڈاکومنٹ بنا ہے جو لکھا گیا ہے وہ بالکل درست ہے میں سمجھتا ہوں کیا وقت آ گیا ہے تمام سیاسی جماعتوں کے سرپراہان اور ساری لیڈرشپ اس بات پر غور کرے کہ وہ جس آئین کو متفقہ آئین کہہ رہے ہیں وہ سب شہریوں کے لیے متفقہ طور پر سہولیت مہیا کرنے کے لیے جو ہے وہ بہتر طور پر نہیں بنا گیا اب بنانے سے مراد کے اس میں صاف اور واضح لکھا ہے کہ کوئی غیر مسلم جو ہے وہ کسی قلیدی عودے پر فائز نہیں ہو سکتا اور جب ایک طبقے کے ساتھ کچھ مذاہب کے ساتھ ایسا امتیازی سروق جس آئین میں بڑھتا جائے اور اس کے متعلق یہ ڈھڑورا پیٹا جائے کہ یہ جی متفقہ دستاویز ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ متفقہ دستاویز نہیں ہے اب ضرورت ہے کہ اس سے متفقہ دستاویز بنانے کے لیے تمام سیاسی جماعتیں اقلیتی سیاسی جماعتیں یا پورے پاکستان کی نہیں اقلیتی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ تو ان کا وجود تو جس طرح تعلیمی ادارے چھین کر ہمیں تعلیم سے محروم کیا گیا اسی طرح الیکشن کی بجائے سیلیکشن کا طریقہ کا راج العمل کر کے ہماری سیاسی جماعتوں جو ہیں ان کا وجود جو ہے اسے ختم کیا گیا اب سیاسی جماعتوں سے مرال صرف اور صرف اکثریت سے تعلق رکھنے والی مسلم سیاسی جماعتوں کا ہی ذکر ہم کر سکتے ہیں سترہ صاحب میں یہاں پہ ایک سوال میرے زیر میں آیا ہے کہ قائد عظم محمد علی جنار نے تو برابری کے جو ہیں حقوق جو ہیں وہ دیئے تھے کہ یہاں پر اقلیتے جو ہیں ان کو آئین کی تشکیلتوں جو ہے دستور بننے سے پہلے کیا اس وقت بھی ایسے ہی تھا کہ جو ہیں وہ اقلیتے جو ہیں ان کو حقوق حاصل نہیں تھے میں سمجھتا ہوں جی جب یہ آئین پاکستان جو ہے جسے متفقہ ڈاکومنٹ کہا جا رہا ہے جب یہ اس کی تشکیل ہوئی تو اس سے قبل بھی یعنی قائد عظم کے پاکستان کو بنانے کے بعد فوری طور پر جو ہے مذبی ریاست اسے مذبی ریاست کی طرف لجایا گیا اور صرف یہ ہی نہیں کہ اسے اس کے کوئی اشارے دیئے گئے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پینسٹ کی جنگ جو ہے اس میں جو کچھ مسیحوں کے ساتھ ہوا وہ تو ریاست نے سکھوں کے بارے میں ایسا نہیں سوچا ان سکھوں کے بارے میں جو پاکستان بننے سے پہلے جب پنجاب جو ہے وہ پاکستان کا حصہ نہیں بان رہا تھا سینٹرل پنجاب ہندوستان کی طرف جانا چاہ رہا تھا اس وجہ سے کہ اقلیتوں کے ووٹ مسیحوں کے ووٹ جو ہیں جس طرف ہو جائیں گے سینٹرل پنجاب اسی طرف جائے گا اب سکھ وہاں پر شور کر رہے تھے کہ جو مانگے گا پاکستان اس کو ملے گا قبرستان مسیح یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان بنائیں گے سینے پہ گولی سینے پہ گولی دیکھیں اب یہاں پر بڑی سوچنے کی بات ہے میں کہتا ہوں مسلم نوجوانوں یہ باد دھیان سے سن لو یہ باد دھیانتی ہے کہ کوئی شخص آپ کے گھر کو مکمل کریں میرے اباؤ جداد نے اسلم پرویس ہوترا کے اباؤ جداد نے یہاں پر اباؤ مسیحوں کے اباؤ جداد نے اپنے ووٹ پاکستان کے حق میں دے کر پنجاب کو پاکستان کا حصہ بنایا اور جب یہ وہ پنجاب پاکستان کا حصہ بن گیا تو اسی وقت سے یعنی ہم پر علام آئے ہمارے بزرگوں پر کہ انیس سو پینسٹھ میں جی جی کہ ہمارے جو مسیح رہبر رہنم وہاں ہے مذہبی ان کو پکٹ کر گیلوں میں تھانوں میں رینجر نے دیگر یعنی آداروں نے انمیسٹیگیٹ کیا تشدد کیا لوگوں کو خوار کیا لوگ ہجرت کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانے میں مجبور ہوئے الزام یہ تھا کہ ہم جسوسی کر رہے ہیں ہندوستان کے لیے دیکھیں جس قوم نے جس مسیحی قوم نے پاکستان کو ایک بڑا صوبہ دیا اس پر جسوسی کے الزامات اس سے بڑی زیادتی کوئی نہیں اب یہ آئین پاکستان جو ہے یہ ہر حال میں متفقہ بنانے کی ضرورت ہے یہاں پر تمام سیاسی جماعتوں کو اب سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے کہ آپ دیکھیں یورپ میں کہ کس طرح سے مسیحی ممالک میں مسلمان جو ہیں وہ وزیراعظم بن رہے ہیں اور آپ یہاں پر ان لوگوں حالانکہ وہ پاکستان سے ہجرت کر کے ان یورپ میں گئے اور وہاں پر جا کر اسٹیبلش ہوئے ہیں وہاں پر وہ وزیراعظم بن رہے ہیں انہوں نے یورپ کو دیا کچھ نہیں بلکہ یورپ نے انہیں ڈیویلپ کیا ہے انہیں کچھ دیا ہے لیکن اور یہاں پر جو اقلیتیں ہیں جن کے جن کی وجہ سے پاکستان پاکستان بنا ہاں ان کو جو ہے وہ آپ دوار سے لگا رہے ہیں اچھا سترہ صاحب یہ جو موجودہ انتخابات ہیں آئین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ سیلیکشن کا جو نظام ہے اس کے بارے میں آئین کیا کہتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کے لیے آپ جیسے لوگ بڑے خوبصورت لوگ ہیں جو وقت پر ان چیزوں کو نشاندہی کرتے ہیں جن کی ضرورت ہے دیکھیں یہاں پر آئین پاکستان کو میں پھر مخاطب کروں گا آئین پاکستان کو وہ آئین جس میں نمبر ون کہ جی کوئی غیر مسلم جو ہے اقلیتی عہدے پر نہیں جا سکتا وہ آئین جس میں تحریر خواہ کے تمام تمام شہری اپنا نمائندہ خفیہ رائے شماری کے ذریعے اپنے ووڈ سے منتخب کریں گے اور وہاں پر اکثریت نے اپنے مذہبی طاقت پارلیمنٹ میں اپنی مذہبی طاقت کے بلبوتے پر اس آئین میں سے اقلیتوں کے لیے وہ حصہ جو ہے وہ ختم کر دیا اسے اس کے لیے یعنی الیکشن کی بجائے سیلیکشن کا طریقہ کار راج العمل کر دیا گیا اور اسے آئین میں شامل کیا گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ترمیمیں ہوئی ہیں یہ آئین میں موجود ہے کہ سیلیکشن اٹھارویں ترمیم میں انہوں نے اسے لائے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس سے بڑا اور کوئی ظلم نہیں نمبر ون تو آپ نے دیا کچھ نہیں ہمیں تو جو کچھ غلطی سے ہمارے حصے میں آ چکا ہے آپ اسے بھی چھین رہے ہیں وہ چاہے نیشنلائزد ہو یا یہ آئین میں کہتا ہوں جی دیکھیں سیلیکشن ایک نصور ہے اور میں اپنے تمام ان بھائیوں سے جو سیلیکشن میں جانے کے بعد اربتی خربتی تو بن چکے ہیں بغلے بجاتے ہیں لیکن وہ یاد کریں کہ ان کے باپ دادا خداوند میں سو گئے ہمارے باپ دادا خداوند میں سو گئے اور باری باری ہم سب نے بھی خدا کے پاس واپس لوٹنا ہے جو کرز بائبل مقدس کی روح سے ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے اس کرز کو اتارنا کے اس طرح ہے ہم نے سچائی اور حقیقت کو لوگوں کے سامنے لانا ہے سچائی یہ ہے کہ ہر شہری کو اپنے ووڈ کے ذریعے اپنے نمائندے کا انتخاب جو ہے کرنے کا حق ملے وہ مسیحی ہو وہ مسلم ہو وہ پارسی ہو وہ ہندو ہو سب کا حق ہے کہ اسے جمہوری طور سے اپنا نمائندہ منتخاب کرنے کا حق ملے لیکن اگر ہم اپنے اپنے مفادات کے لیے سیلیکشن پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ جی نہیں سیلیکشن بڑی خوبصورت جو ہے تو دیکھیں اپنے قوم کی میں ہندو بھائیوں سے بھی میں مسیح بھائیوں سے سکھ بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدارہ خدارہ جمہوریت کے لیے خدارہ اپنی اپنی قوموں کے لیے یہ تھوڑا سا غور کریں سیلیکشن سے باہر نکلیں اور الیکشن کے ذریعے اپنے نمائندوں کے انتخاب کے لیے ہماری جو تحریک ہے اس کا حصہ بنیں تاکہ ہم خدا قدوس کے پاس جانے سے پہلے پہلے وہ کرز جو ہے اسے ادا کر دیں جو قوم ہم سے توقع کرتی ہے سوترہ صاحب پچھلے دنوں ایک سیاسی جماعت جب اس نے نوے روز میں الیکشن کروانے کی بات کی تو انہوں نے بڑا شور مچایا کہ نوے روز کے اندر اندر الیکشن کروایا جائے تو ان کی بات نہ مانی گئی تو انہوں نے اس آئین کے خلاف ورزی کرنے پر یہ اعلان کیا کہ اس کو ہم انٹرنیشنل سطح پر اٹھائیں گے کیا آپ کے ساتھ اگر ایسا ہو رہا ہے تو آپ کے پاس کوئی ایسا فورم ہے جس پر آپ یہ آواز کو بلد کر سکیں دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل ٹی وی جس پر آج بیٹھ کر ہم گفتگو کر رہے ہیں میں خراجت تحسین پیش کرتا ہوں اس کی ساری ٹیم کو کہ یہ مسیحوں ہندووں سکھوں تمام مذہبی اقلیتوں کی آواز ہے پسماندہ طبقات کی آواز ہے اور انٹرنیشنل سطح پر پاکستان مسیح ملت پارٹی کے جتنے ذمہ دار ہیں وہ اس بات کو اجاگر کر رہے ہیں ان سب قوموں پر جن کی طرف پاکستان کے لوگ دیکھتے ہیں دو کام کرنے کے لیے جب کوئی مفاد نہیں تو اسے کہتے ہیں کہ یہ کافر ہیں تو جب فلڈ یا طفان آئے تو پھر مدد کے لیے انہی کافروں کو پکارتے ہیں ہم ان لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں پاکستان میں جو ہمارا حال ہے آپ ہمارے ہمارے لیے ہماری آواز بنیں اور خدامت کے فضل سے پاکستان مسیح ملت پارٹی واحد جماعت ہے میں کھلے آم سارے ساتھی کارکنوں ساتھیوں کو چونکہ میں ایک کارکنوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب الیکشن کو ختم کر کے سیلیکشن کا طریقہ کار راج العمل کیا گیا اس وقت پاکستان مسیح ملت پارٹی کی بنیاد رکھی گئی صرف یہ جنگ لڑنے کے لیے کہ ہم پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کو سیلیکشن کے ذریعے جو ہونے والا ظلم ہے اس سے چھٹکارہ دلائیں اور دوبارہ سے ہم الیکشن کے ذریعے اپنے نمائندوں کے انتخاب کا حاصل جو ہے اسے اسے حاصل کریں گے میں اس کے لیے رنجیتہ بھی ہوں کہ جو سیاست دان ہیں اقلیتی بالخصوص سیاست دان وہ نئی نسل کو کوئی پیغام نہیں دے رہے کہ وہ جو ہے وہ سیاست میں آئیں بہت سیاسے نوجوان ہیں جو سوشل میڈیا پر تو بہت وجہ دے رہے ہیں لیکن ان کی فلاہی اور سیاسی سرگرمیاں بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں اس کے لیے آپ کی کوئی جماعت کو کام کر رہی ہے کہ نوجوانوں کے لیے کوئی کام کیا جائے جی جی بالکل میں میں سمجھتا ہوں کہ جب مجھے مسلم لیگ نون کی سرکار نے پانچ سال کے لیے جیل میں بھیجا جہاں سے میں پانچ سال بعد واپس آیا تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم ایک تحریک لے کر چل رہے تھے کہ ہر ظلے میں ایک سال میں ایک سو نوجوان جو ہے ہم اس کی سیاسی طور پر تربیت کریں گے اور ان کو ان کو یہ بتائیں گے کہ آپ نے اپنے بنیادی حکوم جو ہے وہ کس طرح سے حاصل کرنے ہیں لیکن اجنسیوں نے ہمارے لوگوں کو برگلایا بڑے بڑے ناموار لوگ جو ہیں جو اب میرے ہاتھ بھی چومتے ہیں وہ بھی اس جو ہے وہ غیر جمہوری جو میرے ساتھ ظلم ہوا وہ اس کا حصہ تھے لیکن ہم نے آ کر یہ کوشش کی ہے کہ دوبارہ سے اس مومن کو بحال کیا جائے اور پرسوں ترس ہم نے ایک شیخ پورا میں ایک نوجوانوں کا پروگرام کیا ہے اور ہم نے تیہ کر لیا ہے کہ پنجاب کے فیلحال ہم صبح پنجاب میں ہر ظلے میں یوتھ کرمنشن کرنے جا رہے ہیں اور اس میں ہم نہ صرف پاکستان مسیح ملت پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ ان کو ان سے خطاب کرے گی ان سے گفتگو کرے گی بلکہ ہم اور جماعتوں کو بھی دعوت دیں گے کہ آپ کے پاس جو لوگ ایکسپائٹ ہیں جو نوعیود کو ان کی سمت جو ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے آئیں سب مل کر ان نوجوانوں کو ہم کیا کریں گے بتائیں گے آپ آپ کا کام کیا ہے اور آپ نے زندگی جو ہے وہ کس طرح سے بسر کرنی ہے اور آپ نے بنیادی حقوق جو آپ کے غصب کر لیے گئے ہیں ان کو حاصل کیسے کرنا ہے سترہ صاحب ایسا کوئی پلیٹ فارم یا کوئی ایسا طریقہ کا موجود ہے یا پلین کوئی ایسا ہے کہ آئین کے اندر جو اقلیتوں کے ساتھ نائن صافیاں ہوئی ہیں ان کو ان کا حل ہو سکے میں سمجھتا ہوں گے دیکھیں پاکستان ایک ایسا واحد ملک ہے بلکہ آپ سارے ہندوستان کو پاکو ہند کو اس میں شامل کر لیں یہ وہ خطہ ہے کہ ہندو بنیاں اپنے مفادات کے لیے جو ہے وہ کشمیر سمید ہندوستان میں بسنے والے جتنے جو مناٹیز ہیں اقلیتیں ہیں ان سب کے حقوق غصب کرنے کے لیے دن رات سوچتا رہتا ہے اور یہی حال پاکستان میں بسنے والے جو شر پسند لوگ ہیں ان کا حال ہے کہ وہ ہر وقت لگے رہتے ہیں کہ ہم نے غیر مسلموں کو کیسے آڑے ہاتھوں لینا ہے ان کے بنیادی حقوق جو ہے ان کو ہم نے کیسے غصب کرنا ہے اور یہ تربیت اگر ہمارے نوجوان تربیت سے خالی ہیں تو مسلم سیاسی پارٹیوں نے بھی کوئی فریضہ سارا انجام نہیں دیا انہوں نے بھی اپنے ورکر کو ایمانداری اور دیانداری سے نہیں بتایا کہ آپ نے اقلیتوں کے ساتھ کس طرح سے کیا رویہ اختیار کرنا ہے اور یہ یہ اس کا نقصان اقلیتوں کو تو ہے لیکن میں سمجھتا ہوں ریاست اور اس میں بسنے والی جو اکثریت ہے یہ بھی سوچ لے کہ وہ اپنے نوجوانوں کو اقلیتوں کے خلاف اوبار کر نہ صرف اقلیتوں کا نقصان کر رہے ہیں بلکہ وہ اپنا نقصان بھی کر رہے ہیں اب ان کی ان کی تربیت جو غلط ہو رہی ہے وہ لا محلہ اس کا نقصان جو ہے وہ ریاست کو پہنچے گا اور ہم نہیں چاہتے کہ ریاست کو نقصان پہنچے اس لیے تمام سیاسی مسلم سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر جو ایسے اناثر ہیں جو لوگوں کو بچوں کو جو نوجوانوں کو یوت کو جو ہے وہ اوبارتے ہیں کہ وہ اقلیتوں کے ساتھ اچھا پرتاؤں نہ کریں ان کو روکنا چاہیے سوترہ صاحب آپ آخر میں ہمیں کوئی اپنی قوم کے نام کوئی پیغام دے جس سے ہماری قوم جو ہے اس کو ہموار راستے مل سکیں میں سمجھتا ہوں کہ اب ضرورت ہے کہ پوری قوم جھاگے اور پاکستان کے آئین میں جو اقلیتوں کے خلاف شک ہیں اس کے خاتمے کے لیے ہمیں جدو جہود کرنے کی ضرورت ہے اور میں پاکستان میں جتنی اکثریتی پارٹیاں ہیں ان کے سربراہ سے جناب زرداری صاحب سے جناب بلاول صاحب سے جناب میاں نواز شریف صاحب سے میاں شباہ شریف صاحب سے جو ہمارے پی ٹی اے کے سربراہ ہیں عمران خان صاحب سے اور دیگر سب جماعتوں کے جو ہیڈ ہیں ان سے یہ یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کے آئین میں جو اقلیتوں کے خلاف شکے ہیں ان کو ختم کر کے ایسی اس میں روح ڈالیں جس سے پاکستان میں آباد اقلیتوں سمیت پورے ملک میں بسنے والے شہریوں کو مسابی حقوق ملیں خدا آپ صاحب کا اہمی اور مرفتگار ہوں بہت شکریہ سترہ صاحب آپ کا جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے آہ ہمارے پیارے بھائی اسلام پرویس سترہ صاحب آہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے وضاحت کی ہے کہ آئین کے اندر کس درہ اقلیتوں کے حقوق جو ہیں وہ پامال ہو رہے ہیں پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات